جی جناب ویلکم ٹو دے ایکسپلورر چینل اور جیسے کہ آپ کو بتا کہ میں ہوں چوکلیٹی بوئی اور میرے ساتھ ہے میرے کلین میمبر ریبل احمد کافی عرصے کے بعد ہم لوگوں نے یہ میپ لے وے کھیلا پب جی جیسے آپ کو بتا ہے بین ہو گئی تھی اور کافی زیادہ مطلب سارے لوگ ڈیسارٹڈ تھے تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ کھیلا جائے کٹھے میپ ہمارے ساتھ دو رینڈم پلیئرز ہیں ماشاء اللہ ان کی پرفارمس بھی کافی اچھی تھی اور آپ کو مزہ آئے ہماری ویڈیو دیکھیں یہاں پر ہم لوگوں نے جمپ ماری اور ہم لوگوں کا مائن سیٹ ہی ہے تاکہ جس کو فور آرش کیم پلے اور ویسا ہی ہم نے کھیلنے کی کوشش کی لیکن بیچ میں کچھ سٹریٹیجی پلان آپ کو بتا ہے جیسے کہ وہ چینج ہوتے رہتے ہیں امپروائز کیے جاتا ہے اور میں نے جیسے جمپ کی اور یہاں پر مجھے ملاقات ہوئی ایک رینڈم پلیئر کے ساتھ جو میری طرح بلکل بغیر ویپن کے بھاگ رہے تھے بچارے تو جیسے آپ آپ کو بتا ہے کہ جیسے آپ لینڈ کرتے ہیں اور لینڈ کرتے ہیں ساتھ جسٹ یو گو فور ویپن سرچ اور ویپن جیسے جو بھی ملے جس طرح کبھی ملے ہمیں اٹھانا پڑتا ہے یہ نہیں ہوتا کہ ہمیشہ ہمیں اپنی مرضی کی گان ملے تو اسی لیے میرا اپنا ماننا ہے کہ آپ کو ہر ویپن کے اوپر تھوڑا بہر ٹرینڈ لازمی ہونا چاہیے یہاں پر اب ہمیں فوٹسٹیپس نائی دیتے ہوئے اور اوپر رووف ٹاپ کی طرف جاتے ہوئے اب یہاں پر بہت ایک انٹرسٹنگ سین ہوتا ہے کہ جیسے ہم لوگ رووف ٹاپ کے اوپر پہنچتے ہیں اور ہمیں فوٹسٹیپس کافی زیادہ کلوز اور بلکل ان کی فریکوینسی انکریز ہوتی بھی فیل ہوتی ہے اور ہماری پکڑن پکڑائی یہاں پر اور برف پانی ہوتا ہے آپ سمجھ رہے ہیں کہ رووف ٹاپ کے اوپس جاتے ہیں کیونکہ اگر آپ اپن پوزیشن چینج نہ کرو تو اینیمی آپ کو بہت ایزیلی پریڈکٹ کر لیتا ہے تو یہاں تو آپ بہت فاسٹ منوورنگ کرتے رہو یہاں بلکل چپ ہو کر بطلب ایک جگہ پر بیٹھ یہ ہو تو دونوں ہی پوزیشن کے اندر اینیمی کنفیوز ہو جاتی ہے لیکن جیسے کہ ہمیں نظر آتا ہے کہ ہماری ہی بلڈنگ کے اندر رش ہونا ہے ہمارے اوپر تو اب ہمیں اپنی سٹریٹیجی کو اس کے اکورڈنگ لی ہی پلان کرنا پڑتا ہے مسئلہ یہ نہیں ہوتا ہے کہ جب آپ اپنے کلین کے ساتھ کہہ رہے ہوتے ہیں جب آپ اپنے کلین کے ساتھ کہہ رہے ہوتے ہو تو آپ کے بہت سارے میمبرز ہوتے ہیں جن کو اپنا جو رول ہوتا ہے وہ پہلے سے ہی پتا ہوتے ہیں اب فٹسٹیپس کی یہاں پر فریکوینسی انکریز ہوتے ہوئے اور بلکل جیسے کہ کلوز اور یہ ہمارے اوپر ہمارے پیسے پیس کو اٹیک ہوگا اور جیسے ہی اٹیک ہوتا ہے تو میں فورا ایسٹرل کے نکالتا ہوں اور اپنے شوٹس دیتا ہوں اب ایسٹرل کے کا ایک سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آٹو ڈی لوڈنگ ہے ٹھیک ہے جناب آپ کو سنگل شوٹ کے بعد اور اگین آپ کا جونس ہے کارٹریج آپ ری لوڈ ہوتا ہے اور اس کا جو امپیکٹ ہے وہ کلوز رینج کے نرے کافی زیادہ ہے تو میں تو ریکومنڈ یہ کروں گا کہ جب بھی آپ لوگ سٹیر کیس والی سائیڈ پہ ہو تو آپ کے پاس ایسٹرل کے جیسی گن جونسی ہے وہ بہت ہی زیادہ ڈیمیج دے سکتی ہے پھر ہم لوگ موف کرتے ہیں اور یایسے کہ میں اپنے کلین کے ساتھ کھیلتا رہا ہوں مجھے اتنی اچھی گیم تو نہیں تھی اور آپ کو بہت ساری جگہوں پر میرے ایروز اور فلاوز اور میری مومنٹ میں نظر آ رہا ہوگا لیکن سٹیل ایم ٹرائنگ ٹو مینیج اور ایم ٹرائنگ ٹو ڈیویلپ مائی گیم تو مجھے بہت سارے میرے جو پلیئرز ہیں جو کے لیڈنگ پلیئرز ہیں انہوں نے مجھے ایک چیز سکھائی ہے کہ آپ ہمیشہ جسٹ کو اراؤنڈ ڈا بیلڈنگ دو سٹریٹیجیز ہوتی ہیں یا تو آپ فورا پاپ ان کرو ونڈو میں سے آپ چھلانگ مارو اور اندر گھس جاؤ ٹھیک ہے یا آپ اس کے اراؤنڈ گھوم کے اینیمی کو کنفیوز کرتے ہوئے جہاں سے جاؤ اب یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ انہوں نے ہمارے بلیئرز نے باٹس مارے تو اس کے بعد جہاں پر آپ کو ایک بہت انٹرسٹنگ سین نظر آئے گا جو کہ وال میرے سے گلتی ہوگی آؤٹ آف ما ایکسائیٹمنٹ کیونکہ جب میں نے سکارل لی تھی تو آپ کو بتا ہے کہ سکارل جیسے آٹومیٹک ویپنز ہیں جب آپ کے ہاتھ میں چلنا شروع ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کو پورا کا پورا برس نکالنے میں مزا تھے اینیمی وز سپوٹڈ اور یہ یہاں پر میں نے اس کو شوٹ دیئے دور سے اس کو حلقا سے باڈی لگا اور میں نے پھر راؤن ڈا بیلڈنگ موو کرنے کی کوشش کی کہ میں اس کو آگے سے لوں گا اور مجھے پھر سپوٹ ہوا تو یہاں پر اس کو کوئی بھی شوٹ نہیں لگا لیکن سب سے بڑی گلتی ہے آؤٹ آف ایکسائیٹمنٹ کہ وہ کیا کر رہا تھا وہ ہمارے ساتھ ٹیم اپ کرنے کی کوشش کر رہا تھا اور یہ وہ بندہ تھا جس کا پلین تھا ہمارے ہی ایک ٹیم ایٹ نے اس کو سپوٹ کیا اور اس نے تو اس کو نوک کر دیا لیکن میں نے اس کو فنش کر دیا تو گیم میں ہو جاتی ہیں ایسی چیزیں لیکن ٹیم اپ میں ویسے ہونسلی سپیکنگ میں ٹیم اپ کے حق میں نہیں ہوتا کیونکہ آپ جب ایک بار بیٹل فیلڈ میں آگے ہو تو پھر آپ کی اپنی ہی ٹیم ہوتی ہے نیکسٹ یہاں پر اب پھر دوبارہ یہاں پر ہمیں بوٹ ملا تھا ٹھیک ہے اور یہ دو بوٹس کی لڑائی تھی جس کے اندر ایک بوٹ نے اسے کو مطلب دیمج دیا تھا اور اس کی طرف اس کی لوٹ کے لیے گیا اور میں نے اس کو یہاں پر کل کر دیا تو پوٹ مارنا اس کا بھی ایک بڑا مطلب مزہ آتا ہے آپ کو بہت بہت اچھی لوٹس دیتے ہیں ریبل احمد میرے ساتھ جو ان سے کھیل رہے ہیں یہ بہت اچھے پلیئر ہیں اس گیم کے اندر تو یہ فارم میں نہیں تھے لیکن اس سے پہلے ہم لوگوں نے ڈور لگایا تھا اور سیکنڈ نمبر پر آ کر ہم لوگ بسکولیفائے ہوئے تھے تو ریبل احمد کے کلز ماشاءاللہ یہ کلز بہت ایزیلی پک کرتے ہیں رائٹ نو ابھی آپ کو یہاں پر اس کی ایک اگزیمپل اسی طرح نظر آئے گی کہ یہ کافی زیادہ مطلب ایزیلی سپورٹ کر لیتے ہیں بوٹس کو اور میری ان سے یہ لڑائی رہتی ہے کہ یار کم اس کم مجھے تو مارنے دیا کر اور میرے مارنے سے پہلے پہلے ہی ایک ایک بوٹ چونس ہے وہ اس کو جھنم واصل کر دیتے ہیں یہ آپ کو جیسے کہ نظر آیا ریبل احمد کو یہ سپورٹ ہوا کوئی ہی پہ بوٹ اور یہ انہوں نے دور سے ہی اس کو پہنچا دیا اس کے مقام پہ جہاں پر اس کو جانا چاہیے تھا اچھا یہاں پر گیمز کے اندر جو کے ویپنز یوز کیے جا رہے ہیں ان کے اندر بہت مطلب ہوتا ہے ان کی سپیشیلیزیشن سپیشیلیٹیز ہوتی ہیں جیسے کہ ایم فور سکسٹین میرا لاب ہے اور یہ یہاں پر مجھے ایک گاڑی نظر آئی تھی اور جس کو میں نے نو سکوپ ناک کرنا شروع کیا بندے کو چھوٹ کیے اور یہاں پر بھی نو سکوپ کیے اچھا میرا بھڑا بھائی جونس ہے وہ فرس پرسن شوٹر میرے ساتھ کھیلتا تھا پہلے اور اس نے مجھے ایک چیز سکھائی تھی جب وی یوز ٹو پلے کال اف ڈیوٹی اور ہم لوگ کانٹر سٹرائک کھیلتے تھے پب جی تو اب تی ٹی پی میں ترڈ پرسن میں ہم لوگ پرس پرسن پہلے کھیلتے تھے اس نے مجھے ایک چیز سکھائی تھی کہ جب آپ کے پاس اینیمی ہو اور آپ کو شوٹ اگر نو سکوپ مل رہو تو دن گو فور اٹ آپ سکوپ سوچ کرنے میں اتنا ٹائمز آیا کر دیتے تو اس دوران آپ کو ڈیمیج کافی حد تک مل جاتا ہے ٹی ٹی پی میں تو یہ چیز پھر بھی اتنا زیادہ افیکٹیو نہیں ہے لیکن فرس پرسن کے اندر سکوپ اور نو سکوپ کی سوچنگ کے اندر آپ کے پاس بہت تھوڑا ٹائم ہوتا ہے یہ ایک جس ایک فن مولی کی میں نے سوچا تھا کہ شاید یہاں پر کوئی کیمپر وغیرہ بیٹھا ہو تو وہ مولی سے تھوڑا سرپرائز ہو جائے لیکن ایسا کچھ بھی نہیں تھا اور مجھے فیلنگ آئی تھی کہ یہاں پر کوئی کیمپر ہوگا اور ہم لوگ اب نیکسٹ اپنی مانسٹر ٹرک کی رائیڈ کی طرف جا رہے ہیں جو کہ لیوک کے اندر انہوں نے انٹریوز کروایا ہے اور کافی مطلب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے ٹائر کتنے بڑے ہیں اس کے ٹائر کو بھی میں نے برسٹ کیا تھا ایک گیم کے اندر چیک کیا تھا اور کافی زیادہ بولٹس لگیں تھی اس کی آپ کی 7.6 کی ٹائر کو برسٹ کرنے میں اور ہماری گاڑی جونسی ہے اب یہ ریڈی ہو گئی اور اب رائٹ کی طرف جا رہے تھے لیوک کی لیوک میپ میں نے جب کھیلا ہے مجھے اس کے اندر ایک چیز ایک ایڈوانٹیج یہ لگا ہے کہ جیسے انہوں نے اس کو بہت زیادہ مطلب فاسٹ کر دی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو یہاں پر اینیوی جونسہ ہے وہ بڑا ایک کنٹراسٹ میں نظر آتا ہے اول تو آپ کو نظری نہیں آئے گا ٹھیک ہے یہاں اگر آپ اس کو سپاٹ کر لیتے ہو تو بہت کنٹراسٹ میں نظر آتا ہے اور یہ ایک بڑی اچھی چیز ہے اسی یہی وجہ ہے شاید کہ اس میں اینیویز جلدی کل بھی ہو رہے ہیں اگر آپ سینلوک میں جاؤ تو سینلوک میں سپاٹنگ بڑی ڈیفیکلٹ ہے اور ارینگل کے اندر بھی اتنا نہیں ہے لیکن ارینگل میں سپاٹ ہو جاتا ہے بندہ سینلوک میں ڈیفیکلٹی ہو جاتی ہے یہاں پر میرے ٹیمیٹ نے وائس چیٹ کا کا لیکن میں نے اسے کہا کہ نہیں سوری آئیم ریکارڈنگ اور اس لئے میں وائس چیٹ نہیں کر سکتا اور ہم گاڑی ہماری کیسے کہتے ہیں کہ وہ پنجابی میں اور ایک وہ گانا تھا گویندہ کی مووی کا چیٹ نہیں کر سکتے ہیں لیکن یہاں پر میرے یار دی تو یہ وہی ساپ ہوا اور یہاں پر ایک بہت برس انکومٹر ہوا اور پغیٹ چلانگ مارے میں نے یہاں پر ایک بندہ نوک کیا اور فوراں فوراں سے آپ اینی می کی سپورٹ دیں یہاں پر میں نے فوراں سے مارک کی لوکیشن جسے میرے دیکھیں میرے دو ٹیمیٹ جوں سے تھے وہ لیپٹ کی طرف ان کا مو لیکن جیسے ہی میں نے سپورٹ کیا تو فوراں انہوں نے اس طرف کو اپنے مطلب گانز کا روک کیا اور یہ بہت بڑا ایک ایڈوانٹیج ہوتا ہے جب آپ ٹیم میں کھیل رہے ہوں تو لوکیشن دینا یہ سب سے زیادہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے کیونکہ آپ بلائنڈ ہیں سمجھ لیں کہ جیسے ایک پائلٹ ہوتا ہے وہ بداؤڈ ریڈار اس کو کچھ نظر نہیں آرہا ہوتا تو اسی طرح جب آپ گیم پلے کر رہے ہیں تو لوکیشن اس ویری امپورٹنٹ اگر آپ کو اینی می نظر آتی ہے تو فوراں سے مارک کریں یہاں پر ہماری اکسل لڑائی ہوتی ضرور ہے ہم لوگ کہتے تو ہیں کہ یار کل وہ لے لے گا کل اس کی زیادہ ہو جائیں گے تو ایم بی پی وہ ہو جائے گا لیکن اگر آپ چکن چاہتے ہو تو لوکیشن فرسٹ لوکیشن آپ کو دینی چاہیے اور یہاں پر آگے ہماری پلیئر نے سپاٹ کیا اور ہمیں چکن مل گیا تو میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی لائک کریے گا اور چینل کو سبسکرائب کریے گا